اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اصدرشت اور آپ دیکھرے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریر سے ہوں گے ناظرین گزشتہ کالی امران خان نے میاں والی میں جلسہ کیا اور اس جلسے میں بہت سارے راز کو فاج کیا سپیشل جو امران خان کی خلاف آڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر ہیکر جا ان کی آڈیوز ڈال رہا ہے اور ان کا بانڈا جو ہے امران خان نے پھوڑا ہے امران خان نے اپنے جلسے میں نواز شریف کی ایک آڈیو چلوائی جس میں نواز شریف جو ہے وہ خود کوئی کرپٹ کہہ رہا ہے آپ وہ آڈیو سنیں اور اس کے بعد مزید آگے چلتی ہیں ملک میں انتشار پھیل رہا ہے نواز شریف سے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دی ہے دنیا میں بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا میری بات سنو بھائی میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی کہاں سے آیا نواز شریف ہم دوسروں پر تحمد لگاتے ہو نواز شریف ہم سب سے بڑے قرب کا آدمی ہو قرب اور تم جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں نواز شریف ہسپتال کا پیسہ تم نے جوے میں لگایا اور نہیں میاں نہیں یہ پیسہ جو ہے یہ کمپنی جو ہے یہ تمہاری نہیں ہے میری ہے پیسہ جو نہیں ہے فیصلہ آپ دے دو دے دو فیصلہ سناب فیصلہ امنان کے صلاح ایک روپے کی کرپشن کا کوئی ثبوت ملا بریڈش برجن آئیلنڈ سے بھی کہہ دیا ہے کہ نواز شریف سے کرپشن کی ہے نواز شریف جواب دینا پڑے گا ہم کرپ ہیں ہم ہر معاملے میں کرپ ہیں نواز شریف کے قصے کہاں کیا آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں آج بھی اخبار پڑھ کے دیکھ لیں پڑھ کے دیکھ لیں آج بھی اخبار نواز شریف تم نے یہاں پہ پیسہ کمائے ہیں کرپشن کی ہے اگر نہیں بتا سکتے تو پاکستان کے عوام تمہیں معاف نہیں کریں گے معاف نہیں کریں گے میں آپ سے انشاءاللہ حوالہ کرتا ہوں اگر آپ مجھے بھرپور مینڈیٹ دیں گے الیکشنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے گھر گھر میں چوکٹ چوکٹ میں اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت ساری آڈیوز آئیں جن میں جو پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف ہیں ان کی بھی ایک آڈیو ہے وہ بھی آپ سنیں نواز شریف کو تو کوئی خیال لیا ہے کیونکہ یہ پتھر دل انسان ہے یعنی انسانوں کے لیے کوئی اس کے دل اور دماغ میں کوئی گوشہ جگہ نہیں ہے اور میں اس طرح کی لفظ استعمال نہیں کرتا مگر یہ فرادیا ہے فرادیا اپنے نواز سر سے پاؤں تک فرادیا ہے یہ شخص میں خدا کی قسم کھا کے آج آپ کو کہہ رہے ہیں فرادیا ناظرین میاں والی میں جلسے سے خطاب کرتے ہیں عمران خان نے ایک مرتبہ پھر چار لوگوں کو نشانے پر رکھا ہے عمران خان نے یہ بات دوسری مرتبہ عوام کو بتا چکے ہیں عمران خان نے کہا کہ چار لوگوں نے مجھے مروانے کا فیصلہ کیا ہے ایک میاں عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میں نے ٹیپ ریکارڈ کروائی ہے اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو یہ چار لوگ جن کا نام میں نے ٹیپ میں لیے ہیں جن کے ویڈیو میں لیے ہیں وہ چار لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ ان چاروں لوگوں کو عوام کبھی معاف نہیں کرے گی ملان خان نے کہا کہ موجودہ حکومت نے نیب سے اور ایف آئی اے پر اپنے لوگ بٹھا کر کیسز ختم کروانے ہیں آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو مریم نواز ہیں ان کے کیسز ختم کروائے گئے ہیں اور عساق دار کے کیسز ختم کروائے گئے ہیں ان کو دوبارہ سیاست میں ان کیا گیا ہے اور لارکن کو وزیر بنا دیا گیا ہے تو جو نیب ہے اس کو یہ ختم کرنا چاہتے تھے لیکن ختم تو نہیں ہوئی البتہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھا دیئے تاں کہ ان کو این نارو جو ہے وہ ملتا رہے اور یہ مزید پاکستان کا روپیہ جو ہے اس کو لوٹ کر باہر لے جا کر اپنی جو جائیدادیں ہن کو بناتے رہے جب عمران خان کی حکومت ہی تو نیب اور ایف آئی اے میں عمران خان کے اپنے بندے تھے اور اب جب شہباز شریف کی حکومت ہے تو ان کے اپنے بندے ہیں یہ ہر دور میں ہوتایا ہے اور اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کرواتے آئے ہیں عوام کا کوئی بھی نہیں سوچتا البتہ عمران خان کے ساتھ عوام کا سمندر ہے اور عمران خان کے ساتھ عوام ہے اس کی طاقت ہے اس لیے عمران خان جو بار بار کہتا ہے کہ آپ الیکشن کی طرف آئیں اور آپ کو پتا چلے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں اور لانگ مارچ کا جو اعلان کیا ہوا ہے یہ بھی عمران خان کا لانگ مارچ میں سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ اس امپورٹر حکومت کو الیکشن کی طرف لائے جائے کیونکہ عمران خان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو دوبارہ اقتدار میں عمران خان ہی آئے گا ناظرین عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف یہ جالی آڈیوز بنا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن دو آڈیوز سوشل میڈیا پر ڈلوائی ہیں ہیکر سے دو آڈیوز ڈلوائی ہیں یہ مختلف جگہوں سے آڈیوز کا کٹ جوڑ جو ہیں ان کو کٹھا کرتے ہیں اور ان کو آپس میں جوڑتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اس طرح کہ انہوں نے ایک فیکٹری بنائی ہوئی ہے جس سے یہ آڈیوز جو ہاں لیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آڈیوز ویڈیوز کی ماہر مریم نواز ہیں یعنی کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ آڈیوز ویڈیوز جو ریلیز ہو رہی ہیں ان کے پیچھے مریم نواز ہی ہے ناظرین ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ ایف آئی اے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایف آئی اے اور نیب جو ہے وہ صرف اس لیے انہوں نے بنائی ہوئی ہے تاہاں کہ یہ اپنے جو کیسز ہیں اور ان کو ختم کروا سکیں اور ایف آئی اے کے ذریعے یہ جو میران خان پی ٹی پارٹی ہے ان کے اوپر کیسز بنوائے جا رہے ہیں تاہاں کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور لونگ مارچ سے پہلے تو ابھی دو تین گرفتاریوں ہو بھی چکی ہیں ایف آئی اے نے رپورٹ دی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ووٹن کرکٹ کلب سے پی ٹی آئی نے الیکشن مہم کے لیے فانڈ بھی وصول کر لیے ہیں ووٹن کرکٹ کلب سے ایک اشارہ دو میلین ڈالرز فانڈ انصاف ٹرسٹ اور تارک شفی جن کو کل ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے کہ اکاؤنٹ میں آئے ہیں اسی لیے ایف آئی اے نے تارک شفی کو گرفتار کیا ہوا ہے اصل میں ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالا جائے اور لانگ مارچ کو ناکام بنایا جائے اسی لیے یہ جو ہے گرفتاریاں کر رہے ہیں ایک اور سیاسی جماعت ہے جس نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے سراج الحق نے بھی حکومت کو لانگ مارچ کی دمکی دے دی ہے امیر جماعت اسلام پاکستان سراج الحق نے لاہور میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم خواجہ سراؤں اور ان کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں حکمران مغربی اجنڈے کو مغرب کی طرح فروغ دینا چاہ رہے ہیں اب تو مغرب میں بھی اس قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اگر ٹرانس جنڈر ایکٹ یعنی کہ انہوں نے حال ہی میں ٹرانس جنڈر بل جو ہے اس کو منظور کروایا ہے اس کے بارے میں سراج الحق نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اگر اس کو ختم نہ کیا گیا تو ہم حکومت کے خلاف اسلام آباد میں لانگ مارچ کرنے کے لئے تیار ہیں لانگ مارچ کریں گے یہ سراج الحق نے کہا ہے حکومت چوروں اور ڈاکوں کے لئے اقتدار کی راستے کھول کھولنا چاہتی ہے جبکہ حکومت صادق اور امین کے قانون کو ختم کرنا چاہتی ہے جس کی اجازت نہیں دیں گے یہ سراج الحق جنڈے ہیں انہوں نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے حکومت کے خلاف ایک اور خبر ہے کہ یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں تھے کبھی قبل از وقت الیکشن کی بات نہیں کی بھئی عمران خان جو ہیں وہ عوام کی طاقت سے اقدار میں آئے تھے وہ دو تہائی اکثریہ سے اقدار میں آئے تھے وہ اس طرح سازش کر کے اقدار میں نہیں آئے تھے تو وہ حکومت اگر چاہے جو یوسف رضا گلانی ہیں یہ خود بھی ہوتے عوام کی طاقت سے اقدار میں آتے تو یہ کبھی الیکشن کی بات نہ کرتے یہ بالکل ان کی طرف سے ایک بھونگی سی بات ہے کہ عمران خان نے کبھی بھی قبل از وقت جو الیکشن ہے اس کی بات نہیں کی تھی تو جو عوام کی طاقت سے آتا ہے وہ کبھی قبل از وقت الیکشن کی بات نہیں کرتا ایک اور خبر ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پانچ فیصد تک اضافہ ہو گیا ہے یہ بھی عوام کے اوپر بوجھ پڑھنے والا ہے یہ جو بارہ روپے تیل پیٹرول سستہ ہوا ہے اور باقی جو پیٹرول جو پیٹرولی مصنوعات ہیں وہ سستی ہوئی ہیں ان کی قیمتیں یہ صرف عارضی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چاند دنوں میں یہ پیٹرول جوہاں وہ مزید مہنگا ہو جائے گا کیونکہ عالمی مارکٹ میں پیٹرول اور جو باقی پیٹرولی مصنوعات ہم کی قیمتوں میں پانچ فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جو حکومت ہے وہ اس قابل ہے کہ یہ سارا بوجھ جو اپنے سارا اٹھا لے عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی قیمت میں نائنٹی ایٹ ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے دوسری طرف حکومت فی بیرل نائنٹی تھری ڈالر فی بیرل ہو چکی ہے یعنی کہ عالمی مارکٹ میں تیل جوہاں وہ مزید مہنگا ہو گیا ہے جس کے بعد اب عوام کے اوپر یہ سارا بوجھ ڈرنے والا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے چاند دنوں میں پاکستان میں پیٹرول اور باقی جو خام تیل ہیں ان کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پھر وقت کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ